موسیقی 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 ہیروئین کو بنانے کا یا مطلب ہم دیکھتے ہیں ہندی کی فلموں میں کوئی بھی ہیروئین ہیرو نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ کیسے کر لے گئے اور یہ جو پورا بحث ہے یہ جو سینیما بنانے کی اس میں پاتروں کو رکھنے کی ان کو استعافیت کرنے کی اس پر پتا ساتھ مطمئنٹی جو میں سمجھ پایا آپ کے سوال کو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے اورینٹیشن کے حساب سے اور سماج میں جو آپ کی تمام دوسری طرح کی گدی ویدیاں ہیں اس بیک گراؤن سے اگر آپ کہانی کہنے کی کسی بھی ویدھا لے جائیں گے تو اپنی طرح کی کہانی کہیں گے آپ کا نوب ہوگا کہ ہم اپنے سماج کی کرداروں کو اپنی گچناؤں میں دیکھ سکیں اور سینیما بھی جیسا کہ بھی بھاولی نے کہا میں تھوڑا اس سے ناعتفاق رکھتا ہوں کہ وہ ایک کلا ہے تو اب میری ہی بات مینی ہے پچھلے دنوں بہت سارے لوگ جو بہت سارے لوگ جو بہت سارے لوگ بیہار یوپی مطدیش شاید اترا کھنے سے بھی دیگا لے گی جو لوگ گئے وہاں پر ہیں میں نے اپنی سرح سے اپنی کہانیاں کہنے کی اپنے علاقے کی کہانیاں کہنے کی کوشش کی وہاں کے کردار یہ دیکھے آئے گی اور آپ کا بھی ایک سوان تھا کہ بہت ڈرہ سہمہ سکچا ہوا سا جو بولیوڈ ہے اس میں انار کلی کی کہانی آپ کیسے کہہ پائے تو غرفاں یہ بازار ہے کلا ہے اس سے زیادہ سلمہ آج ایک تقنیق ہے اور اس سے بھی زیادہ ایک پروڈکٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں ابھی نیدہ نواز جی کہہ رہے دے کی میڈیا دیکھا ہوا ہے وہ دیکھا ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ پیسے پہ ٹکا ہوا میڈیا رہا ہے پہنجی سے سنچالیت میڈیا رہا ہے تو سنیما بھی لگ بگ لگ بگ لگ بگ کیا پوری طرح سے پیسے سے سنبھے ہونے والی چیز ہے ستھیجیت نے جب پاپیر پنچالی بنا رہے تھے تو دو قسطوں میں جو ہے انہیں نے فلم بنایی تھی کیونکہ پہلی قسط کے بعد پیسے قدم ہو گئے تھے تو کس طرح سے وہ انہیں نے پوری فلم کی اس کی الگ کتھا ہے تو ہر سنیما کا اپنے ایک سنگھرش ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگ جب بولیوڈ میں جاتے ہیں جن کا سنیما کا سیدھا سیدھا کوئی بیگراؤن نہیں ہوتا ہے جن کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے ایک ادت کہانی وہ یہ جھنڈا میں کر کے لے جاتے کہ ہم تو محلہ سشکتی کرن کی اور ایک الگ طرح کی کمال سی کہانی جو آج تک کوئی نہیں کہا پائے وہ کہنے جا رہے یہ طریقہ ہوتا ہے بازار میں اپنی کہانی کو بیچنے کا تو مطلب وہ پہلے وسرہ ہے میرا بہت طرح دوست ہے لیکن یار یہ تھوڑی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہنا کہ وہ تک کہے گی اب میرے اسٹریٹ فیمل فوق اسٹریٹ سنگھر کی کہانی ہے میری انار کلیو فارا تو بازار میں اسے بہت ساری لوگوں کو سمجھ میں نہیں یاد ہے یہ کون ہے کس طرح کے لوگ ہیں یہ ادرمیس کی بات کر رہے تھے کشمیر پہ وہ ادرمیس جو ہے ہمارے مند کے بہت سارے حصوں میں بہت ساری اس طرح کی جو مطلب سمو ہے ان کے مندے بھی ہے یہ خیال تو اس ادرمیس کی کہانی کو اگر آپ ہم بیچنے جائیں گے تو یہ بتانا ہوگا کہ اس سے ریلیٹ کرے گئے ہر لوگ آج کے یوکھ تو کیسے ریلیٹ کریں گے تو ہم نے کہا کہ ہم ایک آئیٹم نمبر کی کہانی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ پیسہ لگانے کے لئے تیار ہو تو آ جائیں تو آئیٹم نمبر دن کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سکھ ہوتے اور کروڑوں روپے خلچ کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں سے اپنا ایجنڈہ گزاؤ جو آپ کا اورینٹیشن ہوتا ہے سوشل پولیٹیکل اس کے حساب سے تو چیزیں اس طرح سے وہاں ہم نہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جسے سباز ٹھپور ہے ہزگیر اوباما جولی علی بھی بنائی ہنسل مہتہ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی بوس پر بھی ایک بہت اچھا کام کیا اور اس سے پہلے الگٹ اس سے پہلے دو طرح کی باتیں آپ نے کہیں جیسے ستی جی پرے کا آپ نے جکرے لیا کہ جو آرٹ کو اس ٹھوم میں لانے میں بہت پیسے لگتے ہیں اپنی بات کو اس ماتنم سے کہنے میں پیسے لگتے ہیں دیکھتے ہیں آمیر خان کی فلمیں وہ کومرشیل مومیج ہیں اور سو کروڑ والی ڈببے میں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک میسیج بھی دے پاتی ہیں وہ جو کہنا چاہتی ہیں وہ کنوے ہو پاتا ہے تو یہ کیسے سمبھو ہے کہ اسی باجار میں آپ ایک کومرشیل طریقے سے ایک میننگفل سنیما دے پاتی ہیں لیکن جہاں لکھ گدارک کی بہت بھی مشہور اکتی ہے یہ رہی you don't make a film movie the movie makes you اسی بار مطلب جیسے آپ قویتہ لکھو گے کیا قویتہ تو آپ کو بناتی ہے ساہیتی رچو گے کیا ساہیتی تو آپ کو اپنے طریقے سے جینے کا جو ہے وہ سنسادھان دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آمین خان ان کچھ سچی لوگوں میں سے ہے جو اپنی پراسنگیتہ بازار میں بھی اور سماج میں بھی بنائے رکھنے کی زوردار کوشش میں ہوتے ہیں بلی بات ہے یار کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہو آپ دراصل اس دنیا سے کیا چاہتے ہو اور اپنے کاموں کے جریعے کس طریقے سے آپ اپنی پوجیشننگ کرتے ہوں اور سب سے اچھی رات ہے کہ اگر میں اس دون لٹریچر فسٹیول میں آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی لوگوں کی سنگت میں رہوں تو آمین خان کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی سنگت میں جو ہیں وہ رہے ہیں ہمیشہ سکجید بھٹکل ان کے سکول فرین جب انہوں نے پروڈوس کرنا شروع کیا لگان تیلی فلم کی تو انہوں نے سسجید بھٹکل کو بلایا کہ بھئیہ آؤ اگر تم ہمارا ساتھ اور سسجید بھٹکل کون تھے سسجید بھٹکل جو ہے وہ وکیل تھے وقالت کرتے تھے اور ان کے فادر جو ہے وہ مراتھی کتابوں کی ان کی بہت بڑی دکان تھی اور بہت بڑی پکاشک بھی تھے ابھی حسین حیدری جو علوہ کشک کی اگلی فلم ہے مکہ باز اس کے گیتار وہ آئے ہوئے ہیں ان کی بھی ان کے فادر کی بھی کتابوں کی دکان ہے تو چیزیں وہاں سے آتی سجید بھٹکل جب آئے اٹائچ ہوئے آمیر خان کے ساتھ اور کون بنے گا کروڑپتی کی طرح ایک شو آفر کیا اس ٹائٹ نیوز دے آمیر خان کو تو سجید بھٹکل نے روک دیا آمیر کو کہ بھئیہ ہم اپنے طریقے کا ایک سو جو ہے وہ بناتے ہیں پھر وہ سٹیر جیتے کا کونسیکٹ آیا اسطفاق سے میں بھی اس سے جڑا رہا ہوں تو ہوتا کہا ہے کہ آپ کا اورینتیشن آپ کی سمجھ اور آپ کی بیچینی ان چیزوں سے آپ بازار میں بھی فتح حاصل کرتے اور سماج بھی فتح حاصل کرتے تو بھوپن کے پاس آتے ہیں آپ میڈیا کے سٹوڈینٹ ہیں اور میڈیا پہ اتحان کرتے رہتے ہیں ایک بات یہ درسکوں کو بڑا پریسان کرتی ہے یہ جو جسے پجمہوتی کا معاملہ ہے مان لیا کل کے دن پجمہوتی پاس ہو جائے اور کرنے سے نا جیسی طاقتوں کو سمجھا لیا جائے اور ان کی بھی دکان چل جائے اور پھر فلمیں بھی چل جائے اس سے پہلے بھی کچھ فلموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک درسکون ہے کی بیوادوں میں ڈالنا بیوادوں کو آمنت کرنا یہ بھی ساعدہ مارکٹ سٹیٹیجی کا حصہ ہے آپ بہووالی یا دوسری فلم کے ادھانا ہم دیکھ سکتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میڈیا کو کی کومرسلی جو سکسس پانے کے لیے کس طرح کے حدکنڈے اپنائے جاتے ہیں کیا یہ جروری ہے اور سینیما کا کیا رشتہ رہا ہے جو آج کا ٹاپک ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے جیسے جب سینیما کی شروعات ہوئی سینیما ایک موڈن آرٹ ہے اور موڈن آرٹ اگر ہے تو اس کے بہت کم ایسے آرٹس ہیں جس میں سے ہم سینیما کو رکھ سکتے ہیں موڈن کی کا ایک آرٹ اور اٹھارہ سو پچانے بے میں جب سینیما کا بننا شروع ہوا فرس ٹائم سینیما اس طرح کا تھا بھی نہیں لومیے بردرس نے فرس ٹائم جب فلس بنائی تب فلس پہ تھی بھی نہیں اس طرح سے اور ایکچولیٹیز ان کو بولا جاتا تھا ایک منٹ کا اور دیرہ منٹ کی ایسے وہ ایکچولیٹیز ہمارے سامنے آتی تھی تو سماس سے اس کا کیا رشتہ ہے دیکھئے کہ ایک موڈن آرٹ ہے تو موڈن ویلیوز کے ساتھ موڈن ریشنلیٹی کے ساتھ وہ سامنے آ رہا تھا اور جیسے آپ لوگ آرڈینس ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ایسی جب فرس ٹائم لومیے بردرس نے سکین پہ فلن دکھائی ایک منٹ جس کی دیوریشن ہوا کرتے تھی ٹرین آرائیل ایک سٹیشن تو یہ جب فلن میں یہ تھا کہ ٹرین سٹیشن پہ آ رہی ہے اور جیسے ہی ٹرین پردے پہ آئی تو وہاں بھگدر مجھ گی جانتہ کے بیچ میں کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا ریجوال سینس آرڈینس کے بیچ یا ہماری پوری سوسائیٹی میں لوگوں کے بیچ تھا ہی نہیں تو دھیرے 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 پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینما ایک بڑا میڈیم بنا اور اس میڈیم کے بعد اس کا استعمال الگ الگ طرح سے لوگوں نے کیا جیسے کی میں نے کہا ایک موڈرن میڈیم ہے لیکن موڈرن میڈیم ہونے کے ساتھ اس کا جو پہلا استعمال کیا گیا پہلے جو اس کو استعمال کرنے والے لوگ تھے فیچر فیلنس میں جیسے آتے ہیں تو ویسٹ میں یورپ میں خاص طور پر جو فیلنس بنی ان فیلنس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرائسٹ کے بات ہو رہی ہے کرشینٹی کی بات ہو رہی ہے ریلیجن کی بات ہو رہی ہے اور وہی سے نکل کر کے ہندوستان میں جب فیلنس بننا سٹارٹ کی شروعات میں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کرشن کی کتھا کہی جا رہی ہے یہاں پر رام کی کتھا کہی جا رہی ہیں تو اس طرح سے چیزیں یہاں پر آتے ہیں اور سماج اور اس کا رشتہ اور اس کے امترگون ہمارے سامنے اُبھر کے آتے ہیں اور ہندوستانی فیلنس کے کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں جیسے دادا صاحب فالکے کو پہلا فیچر فلم میکر بولا جاتا ہے لیکن اس میں بھی بہت سارا بیباد ہے لیکن انہی کو اگر دیکھیں تو اویناش جو فلم بنائی ہے انارکلی آف آرہ ہماری سوسائیٹی میں تو جہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو پرانے ہمارے آرٹ کے فارمز ہیں اس میں تو ہمارے یہاں ناشنے والی ناشنے والی کہنا ہی یہ گالی ہے کوئی کلا نہیں ہمارے سماج میں اور ہمارا سماج اپنے پاکندوں کو ایک طرح سے نیٹکتہ بنا کر پیش کرنے کا بھی آدھی آہا ہے تو اس سنس میں اویناش اگر انارکلی آف آرہ بنا رہا ہے انارکلی جو اس کا ایک کریکٹر ہے اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو دادا صاحب فالکے بھی جب تھے تو سمادہ رشتہ دیکھیا دادا صاحب فالکے کے دور میں بھی ان کو اپنی ایک کریکٹر نہیں ملتا تھا لڑکی نہیں ملتی تھی اپنی فلم میں کام کرنے کے لئے ہے نا وہ ویشیاں کے پاس گئے اگر مراتھی فلم آپ نے اگر دیکھی ہو فیکٹ کیا نام ہے ان کا عریش چندرہ چی فیکٹری تو اس میں پورا ان کا ڈی ٹی لاتا ہے یہ رشتے ہیں میں جارہ تائم نہیں لوں گا آپ اور اسے بات کیجئے اگلی بات آئے گی میں بات کروں سوال کا جواب بھلک کرنی سے نا بات مو دیکھے آگے بات آسکت سوال دیکھئے اس میں کئی چیزیں ہیں کئی لیئرز ہیں ایک ہی ریالیٹی کے جس طرح سے چیزیں ہیں جس طرح سے ہمارے سماج میں جو اُبھار آ رہا ہے ابھی اسمیتاؤں کا اُبھار ہے اور اسمیتاؤں کے اُبھار میں بھی دھارمی کسیتا کا بھی اُبھار ہے اور مجوریٹی کی جو اُبھار ہوتا ہے مجوریٹی کا یا طاقتور کا جو اُبھار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سماج میں میرے خیال سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کو ہواد زیادہ بھی جا رہی ہے ہمارے پورے سماج میں کہ اس طرح کی ایشوز کو بھلکایا جائے اور جب یہ ایشو بھلکیں گے تو اس سے جو political gain ہو سکتا ہے کچھ forces کا وہ اپنے پاکش میں اس کو انکش کروا پائیں تو یہ مجھے اس کے پیچھے background میں لگتا ہے اور کئی بار جو گھٹنا ہے ہمارے سماج میں آج ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے جیسے کسی کی حتیہ فردیرائی کا اتنی کلہالی گینڈی سے مار مار کر اس کو کس طرح سے مار رہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو یہ اچانک نہیں ہے کہ ایک انسان اچانک ایسا ہیوان بن رہا ایسا نہیں ہے جو پوری political جو راجنیتک سیاسی فضا ہے ہمارے دیش کی وہ کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ لوگ اس طرح کی psychology ان کے بھی تر develop ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور film کو بھی ایک آپ بنا دے رہے ہیں اس کو بھی جیسے ہر چیز میں آپ ہی ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں تو film میں بھی آپ پدماوتی کا ویروت کرنے کے لیے وہاں پر آ جائیں گے اور issue وہی رہے گا کہیں نہ کہیں جو دھرم کے آدھار پر جو راجنیتی ہمارے دیش میں چلی ایسا مجھے لگتا ہے